ہم موجود ہیں کراچی کی گائے منڈی پہ ہے اور یہ کہ گائے منڈی ہے یا ہمیں گائے گھڑی ہیں تو گائیز ہے ادھر ادھر تو گائیز یہ گرمی بہت زیادہ ہے میں نے آپ کو بتایا کہ کافی مشکل ہو رہا ہمارے کو گرمی میں جو ہے وہ ویڈیو بنانا آئیے چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ کیسے کیسے جانوار ہے ماشاءاللہ جانوار تو بہت اچھے دکھ رہے ہیں یہ یہ مچھا جانوار ہے یہ دکھانا تھا بہت اچھے دکھانا ہمیں گائے منڈی میں ناظرین ہم بہت گئے ہیں بھائی ہمارے بیٹھے ان سے بات کرتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر آیا کیونکہ شروعات ہے گائز ابھی شروع شروع کے دن چل رہے ہیں تو ابھی ماشاءاللہ بھی دیکھیں کہ عوام تو کافی کم ہے پندرہ دن باقی رہ گئے ہیں آج تا سا ہی عوام آئے گی یہاں بھائی بیٹھے ہم ان سے بات کرتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں کہ چل رہے ہیں ہم نے ہمارا ہمارا چینل ہے تو ہمیں تھوڑی سی ویڈیو بنائیں گے اس کے بعد پھر ہم جو نا کر دیں گے تو یہ اب کس طرح ابھی کیا ریڈ چل رہے ہیں ابھی تیز دن نہیں ہے بات سے ابھی تو پچھلے سال بھی نقصان کر کے گئے ہیں ابھی بتا نہیں کیا کرتے ہیں ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ ہے اس وجہ سے بیزار ابھی مند ہے دیکھو ابھی کیا کرتے ہیں بھائی بتا رہے ہیں کہ لاؤڈن کا بھی ٹائم چل رہا ہے وہ ابھی تیزی منڈ میں تیزی نہیں ہے بھائی نے بتایا تو دیکھیں ابھی تو پندرہ دن باقی رہ گئے میں خلاص ہے آجتا 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 ہوں آئیں گی بس ریٹ ہم بتاتے ہیں بس ریٹ سن کے چلے جاتے ہیں جو بھی آتے ہیں ریٹ بتاتے ہیں ریٹ چھوپ کر کے پس چلے جاتے ہیں بس بھی ریٹ بھی نہیں لگا کہ بس ایسے چلے جاتے ہیں بھائی یہی کام ہے بھائی اس نے بتایا کہ ہے ابھی جیسے کہ لوگ آتے ہیں صرف دیکھ کے چلے جاتے ہیں ریٹ بتاتے ہیں ریٹ سن کے بچے لے جاتے ہیں تو ابھی تو فلال منڈی میں یہ اتار چڑھ چل رہا ہے خریدنے والا بس کوئی نہیں ہے ایسے بس آتے ہیں ریٹ لگاتے بھی نہیں چلے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں بس آہ کٹی یہ معاول چل رہا ہے بھائی نے جیسے بتایا ہے کہ منڈی کا ابھی تو فلال دیکھیں سناٹا لگاویں بہت کم لوگ آ رہے ہیں رکھ جانور ہیں اور لیکن قیمت بہت ہائی فائی چل رہے ہیں اب دیکھ رہے ہیں جیسے کیمت بہت ہائی فائی چل رہی ہے ایک پہیچ ہے کمیرا میں آئے ہیں ہمارا ہمارے سے ہر سے کچھے آئے ہیں ہر سے ہر سے ہر سے ہر سے ہر تو آئے ہیں آپ جاتے ہیں ہم موجود ہیں گائے ملڈیو کے بیچ کی طرف جہاں پر تھوڑے سے نورمل قسم کی جانور ہے باشا اللہ یہ گائے ہمیں بہت اچھی لگ رہی ہے آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح بہت اچھی گائے دیکھیں بہت اچھی گائے ہیں کیونکہ ظاہر ایک قربانی کا ٹائم ہے تو قربانی کا ٹائم تو انسان قیمت نہیں دیکھتا قربانی ہی دیکھتا ہے تو ہم اس کے ذہرہ اندر سے بات کرتے ہیں بہت اچھی گائے آجو اندر کو نہیں آجو اس کے روک دیں اسلام اللہ کا کرم اچھا یہ گائے کیا کیمت ہے کس طرح دیدھے ہیں اس کی چودہ لاکھ روپے مانگ رہا ہے 9- H street روپے اس کی کیمت لگ رہی ہے گائی جو سے بھائی نے بتایا کہ 14لاکھ روپے اس گائے کی قیمت ہے اور 6-9لاکھ روپے اس کی کیمت ابھی لگ رہی ہے آپ یہ سمجھتے نہیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں رحمہ خان سے یہ یہ گائے تو ماشاءاللہ بہت اچھی ہے لیکن ریڈ بھی اس کی کافی حائف آئی ہے اگر ہمیں ہیں ہم قربانی کو دیکھیں گے تو پیسوں کو نہیں دیکھیں گے جو قربانی والا ہوتا ہے تو وہ پیسوں کو نہیں دیکھتا لیکن حالات ایسے چل رہا ہے جسے پتا ہے کہ کرونا وائرس چل رہا ہے ان حالات میں بہت سارے لوگ غریب بھی آتے ہیں امیر بھی آتے ہیں تو اس مندر در ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے اچھے تو اب یہ مطلب آپ کو ڈسٹر بگرہ تو نہیں کرتا آپ جسے اب یہاں پر آئے خرچہ نہیں کوئی نہیں کرتا کائی دیکھیں کہ بہت اچھی گاہ ہے اور بہت بڑی گاہ ہے بہت اچھی گاہ ہے روگ گئے آج دیگا تب بہت بڑی گاہ ہے دیگا تب بڑی گاہ ہے دیگا تب بڑی گاہ ہے تو آج کسر شکریہ با دیگا شکریہ شکریہ روکیوی کیوں میں بھائی کیا ہے تو گائز کچھ گائے یہاں پر کھڑی ہیں یہ کچھ نورمل گائے لگ رہی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح یہاں پر کیا ریٹ ہیں کس طرح چل رہے ہیں اور ابھی عوام بہت کم نظر آرہی ہے آپ جیساں دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی ریٹ بہت زیادہ ہے کافی ہائی فائی ریٹ ہیں ابھی شروع شروع کے دینے تو گائز تو کعوی لاکھوں کے کی لاکھوں پر یہ قیمتیں چل رہی ہیں آئیے ہم سے بات کرتے ہیں کیونکہ یہ مصروف ہے کافی آگے چلتے ہیں گائز بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح چل رہا ہے حسانوں کو جیتے ہیں آپ اچھے ہیں گائز مختلف ہم ریٹ پتا کر رہے ہیں آگے کے جا جا کے تو ہم دیکھیں کہ عوام تو بہت کم آئی بھی بہت کافی کم ہے اور ریٹ بہت زیادہ چل رہے ہیں ابھی کیا سب کیا جل رہا ہے اس کی ایک ساٹھ ایک لکھ ساٹھ ایک لکھ ساٹھ ہزار گائز یہ نورمل گائے اس کی ایک لکھ ساٹھ ہزار چل رہی ہے تو باقی مختلف ریٹیں سب کے ہیں ہاں مختلف ریٹیں سب کے ہیں تو گائز آج ہم نے کراچی کی گائے منڈی گھومی بکرہ منڈی بھی گھومی آپ کو ریٹ بھی بتایں کیا ریٹ چل رہے ہیں ابھی تقریبا پندہ دن تو رہ گئے ہیں ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ریٹ ہیں تو آپ کو اس کی قیمت مگر بتانی تھی عوام کو بتانی تھی کہ ابھی گائے کی کیا قیمتیں چل رہی ہیں ابھی گام کی گائے کی قیمتیں جو ہیں یہاں پر گائے مہوشی کی منڈی کی قیمت بہت ہائی فائی ہے بہت زیادہ ریٹ ہیں جو تقریبا نورمل سے نورمل گائے بھی ہے وہ تو کم از کم جو ہے وہ ایک ڈیڑھ لاکھ سے کم نہیں ہے تو قیمتیں تو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں غریب تو کبھی اتنی قیمت میں گائے لے نہیں سکتا قربانی وہ کیسے کرے گا قیمتیں ان کو کم کرنی چاہیے منڈی کی اور تاکہ غریب بندہ بھی قربانی کر سکے سنت ابراہیم ہی وہ زندہ کر سکے تو گائے اسی ہی پہ ہمارے کو چھوٹی سی ویڈیو بنانے تھی گائے منڈی کی تو آپ کو ہم نے گائے کی ریٹ بھی بتایا ہے مہوشی منڈی کی ریٹ بھی بتایا ہے اور بکروں کی ریٹ بھی آپ کو بتایا ہے دونوں کے ریٹ بہت زیادہ ہیں تو ابھی تقریباً اید بکرہ اید الازار قریب قریب ہے اور ریٹ ہمارے ابھی یہ چل رہے ہیں قائد اب دیکھ رہے ہیں تو جیسے جیسے ہی اور اپنا جیسے جیسے ہی منڈی اید قریب آئے گی تو ہو سکتا ہے کہ جام میں بھی قیمتیں بھی اگر کم ہونا شروع ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی آپ کو مکسر پروگرام میں آپ کو یہ ویڈیو آنے تھی اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ اچھی لگی تو لائک کرنا کمنٹ کرنا اور سپرائب لازمی کرنا قائد اس گرمی میں ہم یہاں آپ کے لئے ویوز کے لئے یہاں پر اس گرمی میں ہم منڈی میں آئے ہیں اور آپ کو بتایا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ اپنا خیال رکھے گا اپنے مہزوان عبدالفطار کو اجازت دیں اللہ حافظ